اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة مولا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا قبلتا سیب محمد اللہ محمد وعالی تجبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعد مفقت کالا سبحانہ تعالی فی کلامه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّذِي عَوْحَيْنَ عَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِهُ وَالْحَقُ مُسْدِّقَ الْلِمَا بَعْنَ يَدَيْهُ اِنَّ اللَّهَ بِعْبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِّيرٌ سُمَّعُ عَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَ مِنْ عِبَادِنَا صَلَقَ اللَّهُ الْعَلَيُّ الْعَلَيْهُ الْعَزِيمُ سَلْوَات وَرْمُحمَدٰ وَحِرِ وَيَدٌ حَلَا بَا حَلَا بَحْرَا بَصِّيرٌ بسم میرے محترم سامین جناب محترم حضرت محسن شای صاحب تشریف لے آئے لی اس تو پہلے بھی سید بادشاہ جناب احلاش رائی صاحب بعد بھی سید سجدہ دے درمیان کے سنوٹ ٹائم مل جائے تو بہت کمان سجدات ارزام میرے محترم سامین تھوڑا جبت میں میٹنگ سی بڑی اہم تکودے کچھ میں نے لیٹو ہے برنامہ پہلے حاضر ہوتا سورہ مبرکہ حاتر دی اقایت مجیدہ پوری اور اقایت مجیدہ تاپلہ جسا میں جناب دیسام نے پڑھن تشرفہ سبیت ہے ارشاد رب الاستحاب واللذی اوہینہ علیکہ من کتابی امر حبیب جو ہم نے وحی کی ہے تیری جانب یہ کتاب یہ کتاب کتاب حق ہے ہم نے وحی کی ہے اور کتاب یہ وہ حق والی کتاب ہے مصدق اللی ما بین یدیہی یہ صرف خود حق نہیں جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق بھی یہی کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ وہ کتابیں بھی حق تھیں سچ تھیں خالق نے اس کتاب نو میرے مہربانو حق کہہ کے نازل فرمائے حق دا مختصر مانا سچ تے سچ تو انو پتا ہے کھوڑا لگتا ہے یہ سچ کھوڑا ہوندہ ہے تے پھر کتاب بھی یہ ڈی مٹھی نہیں ہو سکتا مانجھنا چاہیے دا یہ سچ کھوڑا ہے تے پھر کتابیں کتاب حق کے کسے بابے نے کچھ ایسی بچے کے سہے بابا جی مرچا کیڑی بارے لگ دیئے کوئی سگا جنو سچی کریے ایک کتاب حق کے خالق فرماندہ ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں انہیں ایک عمل کرتے ہیں وہ دو کام کرتے ہیں جب وہ حق کی بات کرتے ہیں تو پھر صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں یہ دا مطلب ہے صبر تے حق خالق نے کٹھے بیان کیتے ہیں کہ جدو حق دیگل کرو گے تو صبر بھی کرنا پائے گا یہ دا مطلب ہے جدو حق دیگل کرو گے مصیبت آئے گی ہر مصیبت ہے صبر ضروری ہے یہ دا مطلب ہے حق دیگل جتے کٹی جائے گی ضرور کچھ نہ کچھ مصیبت آئے گی تو ہڑی توجہ واسطہ محرز کرنا چھوٹی حق دیگل کرو گے چھوٹی مصیبت آئے گی ذرا کو وڈی کرو گے ان دو وڈی آئے گی بابا وڈی کرو گے تو ان دو وڈی آئے گی میرے عزیز دوستو تسی اپنے کرگل کر کے بہلو میں کر کے بہلو چھوٹی جی حق دیگل لے کہ جیڑی بچی دی شادی یہ جو ہونی ہے اپنے ماں باپ دیو کارے انہوں موبائل دی ضرورت نہیں چھوٹی جی گل لے انہوں آکھو ابے بیٹا تم فون کرنا ہویا ابو دے فون تو کر لیں جے کہ تیرے اڑ کرنا ہے امید فون تو کر لیں یا پراد فون تو کر لیں تیرے کیوں نہیں لوڑے فون ترہے فون جو کر رہے ہیں یا کہ بودھا فون بھی کر رہے ہیں امید بھی کر رہے ہیں تیرے پرادہ بھی کر رہے ہیں تجھے تھے فون بیٹا کرنا ہے کر لیں لے گی گل حق دی ہے چھوٹی جی ہاں جے کرو روٹی لاب گئی دے دسے کار بچوں میں خانفت شروع ہوڑی ہے نا سب تو پہلاتے اس بچی دی والدہ ماجدہ نے شروع ہو جانے اے دے ہی بہر پہ گیا سارے صرف اے دے حالانکہ بہر پہنے لگا کوئی نہیں میں ایک مثال دیتی ہے تسیہ سر نہ کرنا میں بھی نہیں کر سکتا تسیہ بھی نہیں کر سکتا کوئی گال نہیں لیکن ایک خاک دی گال ہے نا چھوٹی جی گال ہے جتے کرو گے نا تھوڑی بہت مصیبت سامنا کرنا پہ گا تجھے دے بڑے حق نو پیش کرے ان کوئی مصیبت نہیں سکتا مولا توانو عبادو شاہد مکہ میرے بھانے جاتا کائنات سب تو وزنی حق دانا قرآن ہے اور خالف مدل اللہ وانس اللہ حاضر قرآن اعلیٰ جبرن اللہ رایت متصدیا من خاشیت اللہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ حیبت خدا بندی سے پھٹ جاتا اتنا وزنی حق جدانا قرآن ہے میرے محترم سامین آخر مصائب جڑے آئین محمد و آل محمد تھے وہ آونے سانے کیونکہ کوئی اوہے جدت حق نازل ہوئے ہیں کوئی اوہے جڑا آپ حق ہے تو کوئی اوہے جڑا محافظ ہے حق ہے ایک قرآن حق ہے جی خالق نے ایک آخری گل کی تھی اس آیت دے بار فرمائے یہ حق ہے اِنَّا لَحَبِ عِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَسِيرٌ اللہ ان بندوں سے جن کے لئے ہم نے قرآن کو بھیجا ہے با خبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے میں پنجابی ترجمہ کر دینا تاکہ کوئی سواد میرے اندر جائے تو ہڑی تک پہنچ جائے اللہ فرمائے یہ حق ہے یہ دینچ نہیں رکھنا اتاریا تو ہڑے دل تیرے اتاریا تو ہڑے قلبیں اتھار تیرے یہ اندر نہیں رکھنا انہوں بیان کرنا ہے تو بیان کر کے نہ چھڑنا نہیں نافذ کرنا ہے اے حق دا نظام تو ساں نافذ کرنا ہے اگلی گا لوگا پنجابی ترجمہ کرنا ہے اردو کسے بڑے عالم کو لکھروا لیا جائے اللہ فرمائے دا ہے اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَسِيرٌ میرے حبیب اے جنا یہ توں حق بیان کرنا ہے اِنَّ سَارِ آنُوا اللَّهَ وِچْو جَانَ دَا اِنَّ سَارِ آنُوا اللَّهَ وِچْو جَانَ دَا جیڑا بچہ رات نو کئی وری اکھنا پہ ابو جی میں اشادی نماز پڑھا وہ اندھا پتر کوئڑا یا کاری پڑھ وہ اندھا نین میں باجمات پڑھنے حالان گالو بڑی چنگی پہ کردہ لیکن ابو آن دا میں تینوں وچھو جان دے جیڑی تو باجمات پڑھنے ہیں میں تینوں میرے عزیزو جی ابو ابو ایک بچے نو وچھو جان دے اب بیٹو تے اللہ منڈا عطا کیتا ہے اللہ سارے ہم منڈا نو وچھو نہیں جان دے آب آت رہو جیڑا آپ جان دے نا لو جنا بیلی گل کھول کے سامنے آگئی اللہ فرمان دا ہے میں اس بندے نو وچھو جان نا جیے میں تیرتے حق نازل کیتا ہے نا میرا حبیب جی فرمائے سمہ تو پھر ہم نے اس حق کو آوارہ نہیں چھوڑا سمہ اور رسل کتاب اللہ زی نستفینہ من عبادے نا پھر ہم نے نازل کرنے کے بعد اپنے بندوں میں سے وہ بندے چل لیے ہیں جن کو اس کتاب کا وارث میں آیا میرے بانی جناب میرا موضوع جناب تے سامنے آگیا مختصرا کہ قرآن ورث ہے اگر کوئی وارث بھی ہے یار اللہ فرمائے آؤ ریسنل کتاب ہم نے وارث بنایا ہے اس کا نازل بھی ہم نے کیا ہے اس کا وارث بھی بندوں کو ہم نے بنایا ہے اور اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو چل لیا ہے جن کو ہم نے وارث بنایا ہے ختم ہے جتے مجلس سے چفر کے ختم دی اجازت نہیں لینی پہنڈی گورنمنٹ کھولو مجلس دی اجازت لینی پہنڈی مجلس واسطے سورت ہو رہے تے ختم واسطے مجلس ہو رہے مجلس سے چھوی قرآن پڑھے آجاندہ ہے تے ختم میں چھوی قرآن پڑھے آجاندہ ہے اے مجلس دا روڑا کیوں ہونڈا ہے ختم روز ہونڈے رہے ہیں کسے پچھو ختم کتھے پہ ہونڈا ہے وہاں دا کھول کتھے پہ ہونڈا ہے دس میں دے یار جاؤ کسے گھولتے جاؤ جاکے بندہ نے پچھو ختم کتھے پہ ہونڈا ہے وہاں دا منہوں کو بتا کتھے پہ ہونڈا ہے منہوں کو بتا اوٹھو لیکنہ کلاس کیا تو اوہ کتھے جتیشہ رمان تے وزیرہ بات تا جتہا پچھا ہے نا مجلس کتھے پہ ہونڈا ہے وہاں سکاہ ہونڈا ہے سار اٹھاؤ میرے نا مولا بھئی تو ہنڈا ہے بھئی ختم میں چھوئی مجلس پڑھے قرآن پڑھے جاندہ ہے مجلس چھوئی قرآن تے ختم میں چھوئی قرآن ایدہ روڑا کیوں ہونڈا ہے میں دن دن گیا تو پتوں کی ایک بندوں نے پوچھا ریڈ ہے تا بابا سی پٹھے جا کے پہ جاندہ میں بابا جی میں پوچھ پوچھ کے جانا ہوں دا نا پہلی بھائی جتہ پوچھئے نا پہ مجلس کتھے پہ ہونڈا ہے تو لوگ آنڈا ہے اتر جاؤ گے جاؤ گے جاؤ گے جاؤ گے اے جی اوہ بابا کوئی پتہ نہیں کسی قسم دا باب بس میں کہا بابا جی باہر کو گھڑے گا میں ہے جب مجلس کتھے پہ ہونڈا ہے پوچھا کہتا ہے کسی شیال ہی ہونڈا ہے یقین کرو ادھا مطلب ہے کہ قرآن بھی پڑیا جاندہ ہے ختمہ اچھتے مجلس ہیچ بھی قرآن پڑیا جاندہ ہے ادھا روڑا کیوں ہے میں ایک فرق دست دے ہوں ساری مجلس دے ویچے ختمہ ویچے صرف قرآن پڑیا جاندہ ہے مجلس ہیچ وارسے قرآن دست دے مولاد وانلہ آباد اچھا مہربان جاندہ اینا فرق کمنا ہے میرے بھائی قرآن پڑیا جاندہ ہے سبریت سبان لی فرق سے قرآن دست دے چیڑی پہلی چی بیری ہوئے تھے موٹے بیر اتھے لگے ہونڈا کسی رین نہیں دیتے بولو وہ بندوں نے بڑا کام بھی ہوئے تھے جاندہ ہے پھر بھی تا دل کردہ پھر میں دو اترہ ویچوں یہ موٹے موٹے اوہ میں ویچوں ہوں لالا انہوں بیری چنگی لگتی ہے بابا بیٹھا ہے نا کھوٹ ہے اوہ نیچنگا لگتی مجھا صرف ہے نہیں ہے پھر جدوں سے بیری با لونے ہیں تو سب آگاں ہونے ہیں اور لانہ تے کدھر رہ گیا اوہ سب آگاں ہونے ہیں تم بابے آگاں اوہ کیڑا ہوئے اوہ کیڑا کدھر اوہ اندھا اکتب ہے یہ اتھائی ہوندھا آج جنے بندے اسلام دی بیری البتن لگے رہے نا وارساں کھوٹ ہے کیڑا ہوئے اوہ مجھا کھوٹ ہے کیڑا ہوتے کدھر پہ جانا ہے یہ دا مطلب ہے پیری صدقے جانا ہے پیری چنگی لگتی ہے بابا چنگانی نہ لگتا بڑے عجیب بندے نے ہو جنے وارساں کچھ نہیں سمجھتے اے یکی جنگ رہے سانو پیری بتھے رہیے نہیں میں اور گلتا سمجھتے آجے نہیں آجے نہیں میں اور مثال دینا کلاشن کوف بیچے رکھنیاں دو ترہے گڑی دے ڈگی دے بیچے پیچھلی سیڈ دے کانون دی کتاب پہی ہو جی دے چھ لکھے ہیں کہ جنہا نجائز اثر رکھے گا او دیا سزا ہے بندے گڑی پہ جائی جاندے کتاب بیچ پہی اندھی جنہاں کتاب دا ڈارو ہوئے تو یا اسے اخلاں نہ رکھن تو یا کتاب نہ رکھنے تو یا کتاب بیچ پہی ہے تو کتاب بیچ لکھیں یہ سزا کیے کتاب کانون دی نار پہی ہے تو نار نجائز اثر رکھے گئے پہ جائی جاندے نے پہ جائی جاندے نے وہ کانون دی کتاب کی ڈی وزنیش ہے اگر سپائی کھلوتا ہو نیرا سپائی کوئی پھول نہ ہو نیرا سپائی اوہ آنکھیں نہ کھلو جیوں اندر لے سارے آنے اللہ ہے بھائی کام خراب ہو ایک کتاب تو نہیں ڈردے اے سپائی تھی کون ڈردے نے اس وزنیش ہے وہ کانون ہے جنہاں سامنے کھلوتا ہے وہ محافظہ کانون ہے بہت شکریہ کے بلا انہوں نے سمجھائی ہے ڈر ہو دا ہے جنہاں ہاتھ تھگے دن دا ہے جنہاں کانون شکری کرن نہیں دن دا جنہاں کتاب دے تو انہوں داری کوئی نہیں کتاب دے کون پہی ہے جنہاں کو بندہ آکھ ہے نا بھائی پولیس بھی بڑا کام میں اور نہیں بھائی رہن دے تو سی سانوے ہی کافی ہے انہوں کافی ہوں لے آکھے جڑا وارس آدم انہوں نے دے رہے بہت شکریہ مہربانی مہربانی کرنے میں قریب کر لیا مجمع سارا میں وارس ہے قرآن پڑھنا چاہنا میں بچیاں تک سمجھا دینا بچیاں بھاجرہ سکول ہی نہیں گیا میرے مجمع چے میری کلاس چے سکول چے پجام اندے سانتری اندے سان جرے سب تو زیادہ دو کمزور اندے سان میں انہوں نے نصر چرک کر پڑھانا اور تو انہوں میں سے انچرک کر نہیں پڑھانا میں بچے سے انچرک کر پڑھانا چھوٹے بچے چیتا ہی تھے بیٹھے رہے میرے زین چنے پر انہوں نے سنانی ہے انہوں نے سنجھا نہیں ہے تو ہی تھے سارے کے ہی پڑھے لیا ہونا یہ دا بچے نے گھر پوچھا دیا کیسے بندے ہوں گے وارسے قرآن کیسے بندے ہوں گے چاہیتے ہیں تو انہوں نے پتہ کئی واری بیر ہیں کئی واری ہمیں بندے ہیں دنے او بچے ہو تسی ایک پس بیجو ساڑے اپنے ممبے کھوان گے بی بیاں کھان لگیاں نوٹی جی بیر ہیں انہوں نے دنے تسی بچے بیجو چاہ شاپی ہو انہوں نے ساڑے مستورات روٹی کھان لگیاں انہوں نے ساڑے اپنے بندے کھوانے اپنے اپنے اے اللہ فرمان دا میں نے اپنے بندوں میں سے وارس بنائے اور لبنے پینکے اللہ دے بندے کھڑے اس سے مثال تو ہی انداز اللہ جی بلے بچے روٹی کھوان لگ دے تو پھر سارے ہاں بچوں بھی بندہ چونتا ہے کیا اندھا ہے اوہ بچیا توں آجا توں ٹھیک ہے اوہ مڑیا توں کتے جل چاچا اوہ توں ادھر چل توں چل توں دو چار راتنو روٹی کھوانی مستوراتنو تے جیسے بچے راتنو پان کھا کے کاری آنک پائی ہوگئی میرا خیال ہے گارل بچوں سمجھ گیا رہے ہیں سارے رہنا راتنو بیعتا ہے سنا راتنو کاری آنک پائی ہوگئی تے پان کھا تھا لگے لو جناب اسے دے چہے اے ڈے میر بانا اسے چھے میں سینہ دے قریب ہو کے گھر کرنا ہر بندے تے سینہ چھے گھر لگی پر رہا تھے تے کاری آنک پائی ہے لارنگ دشاٹ پائی ہے دے پان کھا تھا پھرتا ہے انکل میں بھی کھلا ہوں کھانا میں بھی کھلا ہوں وہ اندھا نہیں پتہ تے جنرنیٹر رہے بابا جی مولد صدقہ جہاں ہوں بابا جی سجدہوں کو دعا سن ہوگئی وہ اندھا بچیا تے جنرنیٹر رہے ہیں تے جنرنیٹر نہیں دکان نیڑے ہوگئی تے نار کی آندھا ہے اے پٹھ رہا ہے لب کے لیانے ہی جتھوں لب بے تو انو پتہ ہے موٹر سیکل تے بندہ ہوئی تے کئی باری پٹھ رہا ہے دین آلے دین دے ہی نہیں شیشی بلہ گی لینے جے وہ دا مطلبے پہ انہوں کھلا ہوں جنرنیٹر رہے ہیں انہوں کھلا ہوں تے لینے اے عوضوں پر تے جدو بی بیاں ساؤں میں گئی ہیں میرا خیال ہے کہ گلت تھانے کے پہنچ گئی اندروں بچیاں نو جوانے پتہ پہ لگتا ہے پہ یہ کیوں پہ انو کھلا ہے انو کھلا پہ کھلا دا جنرنیٹر لینے وہ دا مطلبے کہ اے ہو جہاں دی آکھتوں بھی مستوراں بچڑیاں چاہیے ہیں اے ہو جہاں دے زین تو اے دا مطلبے تے نو پتہ ہے نا کہ میری یہ مستوراں دی حفاظت چکیڑا کیڑا ہونا چاہیے ہیں اللہ رو نہیں پتہ اس قانون دی حفاظت چکیڑا کیڑا ہونا جیسے بندے زندگی چھو میجر نہیں بیکھیا انو اگر وہ خواہش ہڑنا چاہیے ہیں کہ میجر اینجدے ہوں دے ایک بیکھیا ہوگا تھا صاحب لگ جاندہ یا رہے کبھی جو بیکھیا ہوگا تھا پتہ لگ جاندہ میجر اینجدے ہوں دے نسری زاکر جنہیں نہیں بیکھیا انو بخواہ دے ہو اے نسری زاکر اگر وہ چھے سوزی لے کے آجے اے نسری ایک نمونے دے طورت بخواہ دیا اللہ دے چنے میں نمونے دے طورت بخواہ دیا ان اللہ حسطف آدم و نوحن و آل عبرہیم و آل عمران علی العالمین سورہ آل عمران سے اللہ فرماتا ہے اللہ نے چن لیا آدم کو نو کو آل عبرہیم کو آل عمران کو سارے جہانوں کے اوپر اینی اللہ دے چنے سب تو پہلے جنہوں اللہ نے چنے او دا نا آدم ہے لے وہ بندے سیر پر نہیں ہو جنگے جنہوں تک سنیاں سی کہ بہتے ہونتے بچوں چونی دے بندیاں سنیاں سی کہ زیادہ ہونتے بچوں چونی دے کنے بندے سر جنہ جو اللہ نے آدم نے چونے او اسی تے آپ اسی تے ایک اسی اِنہا مطلب ہے کلہ بھی ہوئے کہ اللہ جنہوں مصطفیٰ کرے حضرت آدم میرے نے رننا جیے میں گھنے لگا جیے میں آج پڑھنے حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے چونے بندنے حضرت نور رضی اللہ نے ہو اللہ دے چونے بندنے حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ دے چونے بندنے حضرت اسوائی رضی اللہ نے ہو اللہ دے چونے بندنے تو میں کیا کہ سارے لوگ کنوں کنوں بچوں دون بچوں بچوں دون کنوں میں کہا گیا ہوں میں پتہ لگے بندے کنوں کے بجا گیا تو آٹا بھر وقت بولن میں سلام پیش کرنے کیونکہ میرے شیعہ سننی مجمعن پتہ ہیں کہ جنہا اللہ چونیا ہوئے نا انہاں بچے رضی اللہ کوئی نہیں جڑا پہلا چننے ہووی علیہ السلام ہے جڑا دجا چننے ہووی علیہ السلام ہے جڑا سیسا چننے ہووی علیہ السلام ہے اس سارے علیہ السلام اندھے نے میرے میرے بانوں ایک قرآن دے حفاظت کے نہ کرنی ہے اے نے بارس قرآن فگر بارس نوں دیر دجھے نوں کی تھی رونی ہے تو اڈا کی حال اسی بھی بیسے قرآن ساڈا بھی آئے کے نہیں یارہ ساڈا نے ساڈا بھی قرآن ہے تو اڈا قرآن ہے اہل سنت دا قرآن ہے اے شیعہ دا قرآن ہے اے یارہ دیسان دا قرآن ہے اے دیو بندیان دا قرآن ہے سارے دا قرآن ہے سارے ہی فاضد کر دیں کہیں یہاں تھی اجدیہ فاضد کیتی ہے کہ جتنے دا نمہ لیا کے ترے ہے ہوں ہی ہے کہیں یہاں کراچ ہے قرآن پاک دے کر دو ورکے جڑ گیا ہے نا کسے بجاتے ہیں کہ ہونو ہی اور جڑے کسے بکھ رہی نہیں کی تو لوڑ ہی نہیں پہی اس واسطے کے حفاظت نہ رکھے اے دی حفاظت کرنی سی جڑی ایسا کی تھی کھوڑ کے بھی نہیں بکھے میں تندسا اثر حفاظت کی ہے تری مارچ نو چھ ستمبر نو چودہ آگست نو سارا جان ٹوڑ کی تے واجنہ گاؤں شڑتا ہے یہ وطن ہمارا ہے اب وہ بولتا دوسری ہوں ہم ہیں آنگا تو انہوں سے گا پلا ہوں گا کی ہوگے میں کہا تو انہوں رکوب پچھڑ لگا میں دس نبیر ترانہ ہوں گا یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسبان اس کے اے وطن میں ساڑا ہے اسیئے دے پاسبان ہے اس راہ ترانے بھی اندرین یہ وطن ہمارا ہے واپ ڈالے بھی اندرین یہ وطن ہمارا ہے پینکانے بھی اندرین یہ وطن ہمارا ہے زمیدار اندرین یہ وطن ہمارا ہے غیر زمیدار اندرین یہ وطن ہمارا ہے سارے اے گاؤں شڑنا ہو رہے اے خلوک اے گاؤں شڑنا تاریاں مار شڑنیاں یہ وطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسبان اس کے جدو سلاب ہوندہ ہے فوج نو کیوں ساتھ دے ہو یہ بطن تو ہمارا ہے وہ جدوں سلسلہ ہوں گے پھر فوج انہوں ساتھ دے ہو وہ بطن ہمارا ہے آتماکہ نہ ہو رو یا باب ڈالے کے تھے آنکھوں باب ڈالے ان سے جاؤ جا آنکھو تھکر ہو جو حفاظت کرو وہ اکھڑ گئے سے یہ سکام بڑے ہیں وہ دوں تو یہاں کے سو یہ بطن ہمارا ہے ہم ہیں پاسمہ اس کے یہ دو مطلب بچے بھی سمجھ گئنے اگرچہ ہر پاکستان میں رہنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ بطن ہمارا ہے مگر دفاع کے لئے الگ محکمہ موجود ہے کیا بات ہے جو ابھی قرآن پڑتا ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ قرآن ہمارا ہے مگر دفاع کے لئے الگ محکمہ موجود ہے اوکیڑا محکمہ جی بہت مہربانی اوکیڑا محکمہ پڑھ دےنا میں تو ساں کے ساتھ ٹراک دے پچھے قدیعہ ٹراک دے پچھے شامہ بڑا کوئی لے آئے تو لنگ جا ساڈی خیل نہ شہر ملنگا نو سڑیا نہ کر کریم لایا کرو اے بھی پڑھے ہم ماں کی دعا جنت کی ہوا تم کسے ریڑے کے پھٹے تے لکھیا و بکھیا ہوئے تے کسے وڑے میں نو فون کریں کہ پاک واپڑا کو سلا بولو یارہ میک مگیا ہے یہ نا کہتے پڑھے آجے کہتے پاک واپڑا کو سلا میرے باہر نے کی لکھیا ہم پاک فوج کو سلام اے میک میں تے پاکستان چوہر بھی بڑھے ہیں ایک قابل سلام پھر ہوئی ہے نا جلا حفاظت دا سنگے جاں وہاں بہت شکریہ کے بلا حفاظت دا ذمہ دار یاد رکھے جلا پاکستان دی حفاظت کرے اوہ حفاظت دا ذمہ دار قابل سلام ہے جلا قرآن دا محافظ ہے اوہی علیہ السلام ہے مہربانی جناب بہت شکریہ میں انہیں حفاظت دے قرآن دی ایک گھر سنا دیتا ہوں اے حفاظت کنے کرنی ہے کنے کرنی ہے دنگر بڑے ہونا کسے دی پہلی تے بندے رو ٹھیک نہیں کام لگتا وہ سمیدہ پہ مسکینہ دی پہلی پہ اوچھڑ دی وہ دا اک بندہ نا سیکل تو اتر کے سوٹی پھڑ کے باہر کشڑ کدھی بھی نہ کدھی بھی نہ وہ گاں لنگ دیاں کھوڑن واندہ اوہ کتھے اوہ وہ انہیں کی گل ہے اور دنگر بڑے کہ رہے کیسا ہوں دے پاہ میں ترکی پہ پڑھنے سار اٹھاؤ جوکھیاں ہی دنگر کوئی نہیں کہ کدھی پہلیاں جو بڑے دنگر ہو تو ادھا کی خیال ہے اے ترکیوکھیاں دنگر آنے پاسپورٹ نہیں جتے مردی دنگر بڑھ جانا دنگر آنے دے ہی ہو انہیں جڑا بغیر پچھنٹ ہو کے ساتھ پہلی جو بڑھ جانا اے 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 تو ساں سے اور نہیں فرما جڑا بندہ واندہ ہے وہ سمیدہ نقصان پہ ہوندہ ہے وہ سمیدہ نقصان پہ ہوندہ ہے اگاں ہو کے دنگر کردہ کیوں نہیں وہ لنگ دیا سیکلتا ہے انہوں دے رہے آرے ہو اے دنگر بڑھ گا جو پہلی احساس اے دیندر ہے ہے تو پیان دا نا بھائی بہت شکریہ کی بلا اے تو بری کا نہ میں نہیں کر سکتا اے دیندر احساس ہے اے نا کدھنگر فصل نہیں بھائی احساس ہے کٹ دا کیوں نہیں نا وارث ہے نا مالک ہے جنا اسلام دا احساس کرے انہوں صحابہ محمد اندھرے جلو وارس بن کے حفاظت کرے انہوں آنے محمد مولا میں کانو آباد رکھے ہر صحابہ انہوں احساس سی کہ یزید کی کر رہے ہیں یا نہ ہر صحابہ انہوں احساس سی کہ یزید کی کر رہے ہیں وہ یزید انہوں کچھ نہیں سڑندے وہاں نے رسول لوگ دے سن اوہاں پہ کر دے اوہاں پہ کر دے صحابی بھی جانتے تھے ہماری ذمہ داریہ اور ہے حسین کے ذمہ داریہ مراسد اسحری آفیل جمعہ اکرام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دے دورت مہربانی ایک بندے نے کتا عسیحہ کے قندی اوہاں ناسیحہ کے � 까ندی اوہ سے کتاب لکھ دیتی قرآن دی مخارفت ہے کتاب اس لکھین نقازات القرآن قرآن دے تضادات تناک ذات القرآن تناک ذات القرآن قرآن کے تضادات یعنی قرآن ایتھے کو جاندہ تو ایتھے کو جاندہ ایتھے کو جاندہ تو ایتھے کو جاندہ آیتہ انہیں ٹھکلا دیتی لسٹ بنائی ہو سکا قرآن ایتھے اے کہہ رہے ہیں تو اس پارچ اے کہہ رہے ہیں اے دیگر آپ پس ہی نہیں رڑ دی اے اللہ دا کلام کیسے ہو اے اس لیکشڑی بندے آکھ رہے ہیں چلو سانوں کی تو ساتھ وجہوں نہیں نا فرما اے استیار لگیا یا اس ہندہ پار استیار لگے ان کے مجلس دے چلے بندے زندگی چلنا سونی ہیں تو ناو دا پروگرام ہے لگے رہے ہیں لوگ آکھرنا بڑے استیار لگے رہے ہیں انہیں سانوں کی اے تھے بار بندہ باس کھلا آردے میں مجلس تو بات شیو ابباس صدی رائے بند تبلیگی تے جا رہی ہیں تو ساتھ رہا سانوں کی اے دا مطلب ہے گرس ناو بہتے لوگ آن دے نہ سانوں کی اس کتاب قرآن دے خلاف دے دی جنہ جنہیں آکھیں نہ سانوں کی وہ نہ مالک سی نہ وارس سی اے دے شاگردنو میرے مولا امام عسکری گیاروے امام نے صادقے بٹھا رہے ہیں اتحان نہ سننا امام فرما دے تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی قرآن دکھے رہا وہ سے کہا جیہا انواہ خسرہ نہ کرے وہ سے کہا میرا استاد میں نہیں کیسے لے امام نے فرمایا میں تیرے گل سنا وہاں تو جاک کر لیں گا استاد نہ کہنے لگا میں کر لیں گا انہوں نے گل تیرے آننا سننی ہے اے گل ترسہ دے اندر سننا آنے طالب علمانوں میں میں مجلس نہیں ترسہ مجھنا اے ساڈہ سریعہ بلاغ بہترین ہے بچے سن لیں گوناو جوانتے ہیں امام نے فرمایا اپنے استاد نو پوچھیں اے جیرے توانے پھر آ آئیت آ آن دی یہ تے آ آئیت آ آن دی اے تے نو کتو پتا لگ گئے آ آ آ آن دی کیونکہ یہ تے اللہ دا کلام ہے ایک کلام ہے اللہ دا جیرے متقلم ہوندہ ہے وہ جاندہ ہے کہ میں کی کہہ رہے ہیں اے دے بچ تشریح کی یہ تے راز کی یہ تے میں کدھی گل پہ کرا متقلم تو علاوہ کس نے پتا نہیں ہوندہ ہے کہ آ آآن دی جے تو اللہ کو پچھے آئے تے اللہ نے پچھا نو پچھا نتا ذریعہ کی اپنے استاد نو آن کی جے تو اللہ کو پچھے آئے کہ ایسے آئیت ہوں کی یہ تے ایسے کھی پھر تُو دست کہ اللہ کو پچھا نتا ذریعہ کی تے جے تو اپنے کنع بنا لیا پہ آ آ آآن دی تے آ آ آآن دی تے لکھ دا پھر کتاب متقلم تو ذمہ دار نہیں اور صاحب کلام تے ذمہ دار نہیں تو فٹڑے کو ہور اٹھے گا تو وہاں نے آیت آن دی ہے اوہ آکھے گا آن دی اوہ آکھے گا آن دی دو جاتے چوتھ آکھے گا آن دی ادا مطلب تری کتاب فضول جائے گی ہور بھی تو کوئی بندہ کہا سکتا قرآن دی آیت آن دی کلامیں خود آئے تجہ اللہ کوئی پوچھے تذریع دس کہ میں پوچھے تجہ اللہ کوئی نہیں پوچھے تجہ اللہ کوئی پوچھے تجہ اللہ کوئی بنایا تجہ اللہ کوئی پوچھے اگر ہور چھپوانا چاندہ سکتا اوہ آکھے گا تیرے ناڑے گالے کینے کی اوہ آکھے گا اوہ آکھے گا میرے گالے کینے کرنی سی میں آپ صاحب لائے سبحان اللہ بھئی کہ اب میں اوہ آکھے گا میرے ذہن چاہیے میں صاحب لائے لاتے لات راکے گالے بزنی ہوگی بندہ کسے دی اپنے گالے پاری دی گالے پاری ہوگی میں شہر نہیں کسے دی کوئی بندے پڑ جاندے اوہ لاتے لات راکے کرنے گا میرے ذہن چاہیے اوہ آکھے گا چوڑا نہ مار جڑی گال تیرے استاد دے ذہن چاہیے نہیں آئے اوہ آکھا اور نہیں فرمایا اوہ تیرے ذہن چاہیے آسکتی ہے اوہ سنجھے گا سوادنا گال کیتی ہے میرے لوو بیکھو گے نہ ہو تب پوری گال دے سواد کوئی نہیں اوہ سو کہا میرے ذہن چاہیے اوہ ساکھا تیرے ذہن چاہیے تیرے استاد دے ذہن چاہیے گا نہیں آئی ایک بہلا احہم گل تو کیتی ہے دس کینے کیتی ہے ٹکواند ہے بجو ہمارہ کینتی کیتی ہے سوادنا میرے لوو بیکھا لیا سوادنا کرو یار اوہ ساکھا اوہ ساکھا بجو ہمارہ کنے کیتی ہووے گی اوہ ساکھا میں نام خاندان کو نہیں جانتا لیکن یہ مجھے علم ہے یہ کوئی وارثِ قرآن ہے صدقے جہاں مہاباد روزی یہ کوئی آخری کا جی وارثِ قرآن ہے پاد فوج نو سلامے بولو جی سردہ تو ان پتہ سڑیہ ترہا ہے حد دانے ترہا ہے سردانے ایک زمین تے وے آردھ و باڈر تو کدھی کدھی فیرنگو نہیں کدھی کدھی تو ان پتہ مسئیہ پھڑھنا ہے پھڑھ کر دنے آہ سمندر چی کیا دنے مسئیہ رہے ہیں نو کہ ماہی گیر سمندری حدود کو ہاں کراس کر گئے اور یہ سمندر چی حدود رہنا انہ دا بینکر نہیں پتہ اور فوج نو پتہ کئی واری تیارہ فضائی حدود کراس کر دے ایک نو پتہ بس دفاعی ادارے نو تا سلامے اور پاک فوج نو تا سلامے انہ دا اٹھے بھی تیانے انہ دا زمین تا بھی تیانے انہ دا سمندر چی بھی تیانے اور سمندر دے راماتوں بھی واقع ہنے اور فضائی رستیاں تو بھی واقع ہنے اور زمینی رستیاں تو بھی واقع ہنے نہ جملہ کہنا کہا بچے ہیں وہ آپ دسنا جب اپریشن نہیں کرنا مہربانی کرنی جائے جھم جائی تھے کہ نہ آئی تو جو اللہ رو منظور ہے جیڑا حدود دی حفاظت کرے او وارسے جیڑا حدود نو توڑے او حفاظت لڑا نہیں محافظے کی سلام لپڑے او بندے لپ جیڑے قانون تے حدود دی حفاظت کردے رہنے تے جیڑا شام نو بندہ قتل کرے تے او سے راتو دی بیوی نرشادی کرے اوہو حدود دا قاتلے کے محافظے یہ سلام ٹھیک ہوگی جتے سے کہ پہنچ گئی ہے پہنچ گئی میر بانے جناب محافظ کے شد کے جامع حدود کو توڑنے والا محافظ نہیں حدود کی حفاظت کرنے والا محافظ ہے میں آخری گھر کر رہا تو سلام تو جو فرمائی میر بانی آج ایسا قبول کر لینا اے دا مطلب ہے جنرل رہیر شریع نو اے بھی پتہ پہ سیال کو اڑڈا بارڈ رکتے ہیں تے بارڈ بارڈ رکتے ہیں تے لہرالا بارڈ رکتے ہیں ان سمندر دا بھی پتہ ہیں کہ ایتھو تاک ساڑا ہے تے گو ہندوستان ہے جنرل ایسا رستے دا بھی پتہ ہیں ایسا رستے دا بھی پتہ ہیں تے ایسا رستے دا بھی پتہ ہیں تے نو انتا کہ جنرل محافظ نہیں لپا تے میں قرآن آتھے جلے کے تنرل دسنا ایک کو ہستی کائنات میں جس اعلان کیتا ہے لوگوں مجھ سے پوچھ لو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں ساڑے ملک دا محافظ پوری دنیا تے مشہور ہے حفاظت اسے اپنی کرنے ہیں اوہ زینیدار دی مجھے چنگی اندی ہوئے دنگر چنگے پھٹے ہوں وہ ہر شاہ اپنی اندی ہوئے مشہور ہو جاندہ پھر کمال ہے وہ یارہ ہر شاہ دے اپنی اندی ہے تے اجڑیاں شیمن لوگوں نے کوئی نہیں مال ہی کوئی نہیں وارس جو کوئی نہیں ہوئے دیرہ وسطہ ہوئے تو موجہ بنی ہو تو لوگ اندر نہیں بھائی وہ بندہ ٹھیک ہے ساڑی فوج اندھوں پوری دنیا تے بندے ہیں فوج ٹھیک فوج ٹھیک ہے بلکہ سعودی عربہ بھی کدھی کدھی ساڑے کو مانگ دے نہیں بلکہ مانگ دے رہی اندیں جیڑا علی کوڑوں ننم منگے ساڑے جائے ساڑے مانگ دے ہیں جی مانگ دے جائے فوج فوج بھی ساڑے کوئی موجود ہے تو پھر اگلی گھر لے بھے اے توڑے کو وزیرہ بھات دے علاقے یہ سلاحب آنڈا سی میں میں یاد نہیں پر آنڈا ایک بند نے میں پوچھا سنے پھر سلاحب آگے ہیں آج چناب چوانچن آج ہوا ساگا آنڈا ہی رینڈا ہے میں گیا تُوڑا تینشن لے سے وہ سلاحب کھا چلا سارے علاقے ہیں تو تُو انج ہسے آنا ہو چاکھ کے آنڈا ہر سال ہونڈا ہے میں کیا بزرگ ہو تو سیئٹے مطمئن کیوں وہ ساکہ ساڑے پر نے کہا بابے دی کبر سید ہے اگلی گال پتہ نہیں اس کے لیے بیکھی سی گالوں سے ہی کیتی وہ ساکہ جدو پانی ہونڈا ہے وہ بابا لاتا کے کرشت یہ سوڑے متعلق سیدان متعلق لوگانو یقین ہے نہ کسے کبر سے لاتوں جن میں کھی ہے نہ کسے سامنے بابے کیتی ہے وہ ساکہ ساڑے بزرگ دست دستان وہ لاتا کرشتا سلاح پک گیا نہیں ہوں گا سعودی اربادے ہو سید بابے دی کبر ہوئے تے بندہ مطمئن دا تو اٹھے کڑے محمد دی کبر ہے اٹھے کڑے مجھل کے ہونڈا روزہ رسول بھی ہوتے اور بیت علیہ شریف بھی ہوتے حرم تے ایک دی چیپی کول ہوئے تیا بابی لاجند نے ایک خد کے جانا بابا جی بہت سکریان سکر پہ کرنا مسائے بابے نہ پڑنا دی بنا شکریہ ایک حرم تے چیپی ہوئے نا تے بندہ کانتھی نر سنے گان کرے نا اعتماد نر تیا بابی لاؤں دے نے تو اٹھے کل دو حرماتی یا چیپییاں نے تے چیپییاں بوجھے جب باگ پہ کام دے ہو ہنکی بنے گا ہنکی بنے گا ایک وکیل بیٹھے چار پانچ منوں کرنے لگے اے سادھے کنے مدد مانگ دے نے میں تو انویت راز کی میں یہاں ساں بیٹ بنائے جنا مرضی پیسے دے تو لے جا 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 کے بجوال دے میں کہے کہ گان لے وہ دا میں پتا ہے تو میں دسنی نہیں وہ سارے فائلہ تھاپ کے بھائے گا انہاں کیا ساں پوچھ کر چھڑنے میں کہا میں دسنی نہیں ہمیں توچھو باست توچھو کر گا میں کدیبین دسنہ پتا میں ہمیں توچھو کیوں مانگ دے انہاں کھوڑے پر کھوڑے کے دری رابطہ بچوں کیوں گان لے گی وہ نہ ہمیں داستہ صحیح پھر وکیر وکیر بڑے گناہ تو ان پتا بڑیاں ہوں گیا ایک نے بچوں کیا کیا اہو ساں کیا ہے اے مفت داستہ جے وہ جہاں تماشا ایک بڑے ہیں وہ شوگر فریمان مکہ تو میں نے کہاں نگے بیسے توٹے کوئی مزکی گھر لے میں ہم میرے کوئی ایک گھر لے پوری دنیا دے زمین دیاں کھٹے ہیں جے فوج جتھے جتھے بھی کسے ملک کوڑا ہے نا اونہ کوڑا اسلا ٹینک تجاز ہے نا وہ کسے کوئی نشان کوئی نگرہ ساڑے گھر اہو میں کسے دنیا دی کسے دنیا دی فوج کو وہ نشان کوئی نہیں وہ نشان مسجد نشانِ گمبد نشانِ محراب آپ ہیں تو میں کافی دیتے ہیں نشانِ گمبد نشانِ محراب نشانِ نشانِ سپائی کل ہوگئے نا نشانِ حیدر تو وہ دی قبر تے جنرل کھلوتے ہیں اندھر کسے سپائی تا بتاؤ لائی سنیک دی قبر تے برگیڈیر کھلوتے ہیں اندھر آن ڈیوٹی برگیڈیر صاحب سن آٹھ دن پہلے ایسے پر آلے چھے بیچے سن سامنے جتے تسی بیچے ہو میں کہتے ہیں یہ سارے ڈیڈے بڑھے بندے نہیں سلام کرتے ہیں یہ ڈیڈے نکیاں ہیں اندھر کنوں نکا پہ آنا ہے جتے کو نشانِ ہے دنے وہ سے کہ خبردار وہ دی جہاوالدار ہوئے سپائی ہوئے پہوے نائس مائک ہوئے کوئی کی پہ کرنا وہ چھوٹا ہے ہی نہیں وہ دی براپری کوئی نہیں کر سکتا میں کہہ کدھی جتے کو نشانِ ہے دنے تے میں کہہ کمالیں ایسے بھی قرآن آت جلے کے نا تے دوائی دن دے پھرنے ہو لوکو اے جتے کو نشانِ ہے درے وہ دا جوڑ کوئی نہیں جڑا آپ ہے درے وہ دے پراپر بندے کی تھوڑا بھلے جے کیجلا یہیں بھی کھنا ہے بہت ہے آپ 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 موسیقی